الْآجَال مُعْدَ مُعْدَ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جو بھی ہم تک روایات پہنچیں ہیں وہ شاید ہم تک اتنا ذکر امام حسن کے حوالے سے نہیں پہنچا ہے جتا ذکر غالباً امیر المومنین کا ہم تک پہنچا ہے جتا ذکر سید و شہدہ کا پہنچا ہے لیکن اگر ہم اپنے مذہب کے دوسرے امام اور وہ امام کے جن کی اطاعت من جانب اللہ پر فرض قرار دی گئی ہے ان کی زندگی کا متعلیہ کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ امام حسن کا زمانہ مشکل ترین زمانہ تھا اور یہ وہ مولود ہے جو در حقیقت اس وقت دنیا میں آیا کہ جب پہلی مرتبہ رسول خدا نے کان میں ازان اور ایک کان میں عقامت کہی تو وہ امام حسن مشتبہ کے ایک کان میں ازان اور ایک کان میں عقامت کہی پہلی مرتبہ جو عقیقے کا حکم نازل ہوا ہے وہ بھی امام حسن کی ولادت کے بعد ہی ہوا ہے اور پہلی مرتبہ امام حسن کے سر کے بالوں کے برابر رسول خدا نے چاندی کو بطور عقیقے کے خیرات کیا اور جیسے جیسے ہم دیکھتے گئے کہ امام حسن ان آغوشوں میں پلے ہیں کہ جو آغوش رسالت پداہ تھی اس آغوش میں پلے کہ جس نے خوشبو وحی کو دیکھا تھا جس نے نور امامت کو دیکھا تھا آغوش امیر المومنین میں پلے ہیں آغوش جناب سیدہ میں پلے ہیں اور جیسے جیسے پلتے گئے ہمارے مذہب میں امامت کا جو کانسپٹ ہے اس سے پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہمارے مذہب میں امام وہ نہیں ہوتا کہ جو اس دنیا میں آکے سیکھتا ہے ہمارے مذہب میں امام وہ ہوتا ہے کہ جو من جانب اللہ بنایا ہوا امام ہوتا ہے اس کو زمانہ امام نہیں بناتا ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ رسالت کی گودن میں کھیلے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول اس کو تعلیم دیں رسول اس کو سکھائیں اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اگر آغوش رسالت میں ہوتے ہیں تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں اور اس بات پر ملکہ رکھتے ہیں کہ وہ آغوش رسالت میں لیٹ کر لوحے محفوظ کی تلاوت کر سکیں اسی طریقے سے امام حسن مشتبہ کی زندگی تھی ہمارے ہاں اصول کافی میں ایک حدیث شریف موجود ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سے مروی ہے کہ امام نے فرمایا کہ چودہ کے چودہ جو چہردہ معصومین ہمارے یہاں کہلاتی ہیں اگر اس میں نبوت کے پہلو کو ہٹا دیا جائے تو کل نہ سوا ہم چودہ کے چودہ برابر ہیں ہر امام کا ایک دور ہوا کرتا ہے ہر امام کا ایک زمانہ ہوا کرتا ہے اور اس زمانے کے اعتبار سے امام عمل کرتا ہے میں صرف ان باتوں کو آپ کے خدمت میں نہیں ارز کرنا چاہتا کہ جو عام صورت میں کہی جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں امام حسن مشتبہ کی زندگی آگے بڑھی ہے تو امام حسن مشتبہ کو سب سے بڑی وراثت میں جو عداوت ملی ہے وہ عداوت امیر المومنین ملی اور جیسے جیسے امام کا بچپنہ گزرتا گیا تو ہم یہ دیکھتے گئے کہ اپنے بابا کے سائے میں امام حسن مشتبہ نے بچپن کا وہ زمانہ گزارا کہ جہاں کبھی دروازے پہ آگ لگ رہی ہے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کبھی ماں کے گھر کے دروازے کو جلایا جا رہا ہے کبھی یہ سلوک ہو رہا ہے کہ باپ کی گردن میں ریسوان ظلم باندھی جا رہی ہے اور کبھی یہ انجام ہے کہ اس مسجد کوفہ میں جہاں امیر المومنین نماز پڑھا رہے تھے ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب امام حضرت علی کے سر پہ ضربت لگی اور امامت امام حسن کا باقاعدہ آغاز تب ہوا کہ جب امیر المومنین کی آنکھیں بند ہو گئیں پورے کنبے کو امیر المومنین نے امام حسن کے حوالے کیا اور امام حسن کی امامت کی زندگی کا آغاز ہوا تو اس انداز سے ہوا کہ ہر طرف کی دشمنیاں اداوتیں امام کو وراثت میں ملی ہیں اور چاہنے والے کم ہیں اداوت رکھنے والے بہت زیادہ ہیں اور جیسا کہ ہم بہتر جانتے ہیں آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جب باقاعدہ خلافت امیر المومنین کا آغاز ہوا تو وہ دنیا کہ جو بسط مسئبت اور بمشکل تمام کسی صورت اسلام سے تمسک رکھے ہوئے تھی جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ خود کو آزاد کر لیں اور اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیئیں انہوں نے فوراں کے چاہا کہ وہ امیر شام کے دسترخان پہ جا کے بیٹھ جائیں ایسے بہت سے لوگ امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے کہ جو امیر المومنین سے آ کے یہ کہتے تھے کہ نماز آپ کے پیچھے اچھی لگتی ہے مگر وسیع و عریض دسترخان امیر شام کا پسند آتا ہے ہمیں نعرے لگانے والے لوگ بہت ملتے ہیں اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر ایک اعتراض بار بار یہ کیا جاتا ہے ماذا اللہ دشمنان اہل بیعت کی طرف سے کہ امام حسن علیہ السلام کا مزاج الگ تھا اور امام حسین علیہ السلام کا مزاج الگ تھا اور دونوں بھائیوں کا مزاج میں بے تہاشا تضاد تھا اس لیے کہ چھوٹا بھائی جنگ کو پسند کرتا تھا جلالی مزاج کا تھا اور بڑا بھائی یعنی امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بڑے بھائی کا مزاج نرم تھا اور سلح پسند تھے اور ماذا اللہ میں بہت سے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت سے لوگوں نے عداوت میں ڈوبے ہوئے قلم سے جو عبارتیں لکھیں ہیں اور بنی امیہ کے دسترخان سے فیض اٹھانے والے لوگوں نے امام حسن کے سلسلے میں جو حملے کی ہیں جو انظام تراشیاں کی ہیں وہ حدود سے تجاوز کر چکی ہیں یہاں تک کہ لکھا گیا اور اتنے جھوٹ بولا گیا امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں کہ لوگوں نے کہا کہ بے تہاشا شادیاں کی تھیں اور گویا اس عالم میں کہ بہت زیادہ رجحان ان کا نہیں تھا معاملات کو سمالنے کا لہٰذا وہ معاویہ کے حوالے سلطنت کر کے چلے گئے اور نرم مزاج تھے جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے حقیقت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنی مرضی سے عمل نہیں کر رہے تھے اس لیے کہ ہمارے مذہب میں جو امام ہوتا ہے وہ نہ لوگوں کے بنائے سے امام بنتا ہے نہ اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے ہمارے مسلک میں امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو من جانب اللہ امام منتخب ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی سے وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اگر مولا علی نے تین دور میں جنگ نہیں کی تو اللہ کی مرضی تھی اگر صفین میں جمل میں نہروان میں تلوار اٹھائی تو اللہ کی مرضی تھی جیسے رسول خدا جب کفار قریش سے صلح کر رہے تھے تو صلح کرتے کرتے جب یہ عبارت لکھی گئی کہ محمد الرسول اللہ تو کفار قریش نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ سے لڑتے کیوں تو جب پیغمبر نے ان کا یہ اعتراض سنا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں لیکن بربنائے مسالحت پیغمبر جنگ نہیں چاہتے ہیں لہٰذا بربنائے مسالحت پیغمبر نے حکم دیا کہ یہ لفظ رسول اللہ کاٹ دیا جائے اب لفظ رسول اللہ پیغمبر کے کہنے سے کاٹا گیا ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر اللہ کے رسول نہیں ہے یعنی میں اگر اپنا نام لکھ کے کاٹ دوں تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ میرا نام وہ نہیں ہے جو میں نے لکھ کے کاٹ دیا ہے لیکن پیغمبر صلحہ چاہتے تھے لہٰذا وہ صلحہ نامہ حدیبیہ جو تحریر کیا گیا وہ پیغمبر کا املہ کیا ہوا صلحہ نامہ تھا اور جب کوفار نے اعتراض کیا تو پیغمبر نے لفظ رسول اللہ ہٹوا دیا لیکن ہم انہی رسول کو دیکھتے ہیں کہ کبھی اہت کا میدان ہے کبھی بدر کی لڑائی ہے کبھی ہنین کی لڑائی ہے یعنی جہاں حکم خدا تھا کہ جنگ کرو وہاں پیغمبر نے جنگ کی ہے جہاں حکم خدا تھا کہ صلحہ کر لو وہاں پیغمبر نے صلحہ کی ہے تو جو ہمارے مذہب میں رسول ہے وہی ہمارے مذہب میں امام ہے جہاں حکم ملا کہ جنگ کرو اور جب حکم ملا جنگ کرو وہاں جنگ کی ہے اور جب حکم ملا کہ صلحہ کرو وہاں صلحہ کی ہے لیکن ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو اپنے ہاتھ میں سلطنت چاہتا تھا اس کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ پیغمبر کے اہلِ بیت سے وابستہ رہا جائے وہ اپنی مرضی کا مالک تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے افکار پر زمانہ عمل کرے اس کی مرضی کو اسلام میں دخل دیا جائے جس عبادت کو وہ اپنی مرضی بنا کے نعم البدت کہہ کے جاری کر دے اس عبادت کو جاری کر دیا جائے یعنی جہاں نمازِ تراوی کا کوئی بھی شعبہ اسلام میں نہیں ہے مستحب نماز باجمات ممکن نہیں ہے حکم شریعت ہے لیکن اگر کسی کی مرضی ہے تو کیونکہ وہ حاکم وقت ہے وہ چاہتا ہے کہ مستحب نماز باجمات ہو لہٰذا گردنوں پر اس طرح کی نماز مکمل کر دی گئی کہ جو عادت تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتی لیکن ایک طرف وہ امامت ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جن کو ہم نے اپنی مرضی سے امام منایا ہے ان کی طرف ہم نے خیر کی وحی کی ہے وہ جو عمل کرتے ہیں وہ اس طرح سے عمل نہیں کرتے جیسے سلحنامہ ہدیبیہ پیغمبر نے کیا ویسے ہی پیغمبر نے فرمایا ہما امامان یہ میرے دونوں بیٹے حسین اور حسین یہ دونوں امام ہیں اب کبھی اگر ضروف ہیں کبھی اگر حالات ہیں کبھی اگر معاملات ہیں کبھی اگر حکم خداوندی ہے تو جیسے سلحنامہ ہدیبیہ پیغمبر نے کیا ہے ویسے ہی سلح نامہ ہدیویہ کی طرز پر اور عبدالحق محدث دہلوی نے یعنی اگر ہم غور کریں تو لکھ کون رہا ہے اور کہہ کون رہا ہے عبدالحق محدث دہلوی نے ایک عجیب و غریب بات اپنی کتاب میں درج کی اور اس نے یہ فرمایا کہ کیوں کہ کسی امام کو تلوار سے شہید کیا گیا کسی امام کو زہر سے شہید کیا گیا کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا اور پیغمبر اگر زہر سے مار دیے جاتے تو تلوار سے نہ قتل ہوتے اگر تلوار سے مار دیے جاتے تو زہر سے نہ قتل ہوتے تو کسی نہ کسی ایک شرف سے پیغمبر محروم رہ جاتے لہذا خدا نے دو نواسے عطا کیے ایک کو زہر ملا ایک کو تلوار سے شہید کیا گیا تاکہ یہ دونوں شرف پیغمبر کو ملتے رہیں یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ در حقیقت امام حسن کو زہر دیا جانا اور شہادت امام حسن شہادت رسول خدا ہے اور کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کے ساتھ حسین کا تلوار سے شہید ہو جانا در حقیقت شہادت رسول خدا ہے یہ دونوں چیزیں وراثت میں امام حسن امام حسین کو ملیں نہ کوئی تضاد ہے نہ کوئی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں یہ کوئی کہے کہ بڑے بھائی کا مزاج اور تھا چھوٹے بھائی کا مزاج اور ہے بس ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ارز کروں اور بالکل سامنے کی بات ہے یہ تضاد کی باتیں اس لیے مشہور کی گئیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ دو بھائیوں کا اختلاف اجاگر کر دیں اور یہ کوشش کرتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص مجھ کو اور میرے بھائی کے اختلاف کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس بات کی شہرت دے دی جائے کہ میرا میرے بھائی سے اختلاف ہے تو یہ یقین جانی ہے کہ وہ میرے باپ کا دوست نہیں ہو سکتا اس لیے کہ باپ کا حقیقی دوست وہ ہوتا ہے کہ جو گھر کی بات کو دبائے لیکن کہیں اور سے فیض اٹھانے والا طبقہ وہ طبقہ جو یہ چاہتا تھا کہ آل محمد میں عیب نکالے اور کوشش یہ کی جائے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہیں جیسے ہم پر ہمارے خواہشات نفسانی حاوی ہو جاتے ہیں ویسے ماذا اللہ حسن مشتبہ علیہ السلام بکسرت شادیاں فرمائیں دیکھئے سلح نامہ جو امام حسن علیہ السلام نے تحریر کیا امام حسن علیہ السلام اپنی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھ رہے تھے نعرے لگانے والا طبقہ اور ہوتا ہے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اپنی زبان سے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اپنی زبان سے شیعہ کہنا اور ہوتا ہے نگاہ امامت میں شیعہ ہونا اور ہوتا ہے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے یعنی تین سو تیرہ لوگ چاہیے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے ناصران امام زمانہ کی تعداد تین سو تیرہ ہے لیکن اگر آج ہم خود اپنے مجموع پر غور کریں تو نعرے لگانے والے لاکھوں ہیں مگر آج تک تین سو تیرہ میسر نہ ہوئے ورنہ امام کا ظہور ہو جاتا پتہ یہ چلا کہ نعرے لگانا واقعی مومن ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ امام حسن مشتبہ یہ سارے مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے لوگ آتے تھے پاس میں بیٹھتے تھے لیکن وہ دل سے امام کے ساتھ نہ تھے لہذا امام نے ان معاملات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر میں جنگ کرتا ہوں تو حالات کیا ہوں گے اگر میں صلح کرتا ہوں تو حالات کیا ہوں گے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بیٹھے تو امام کی بزم میں تھے لیکن امیر شام کو خط لکھتے تھے اور امیر شام کو خط لکھ کے یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے امام حسن مشتبہ کو تمہارے حوالے کر دیں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو خط و کتابت ہم خاموشی سے کر رہے ہیں یہ ہمارے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں ہے لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جددوں کے دلوں کے حال سے واقف ہو یہ تو تضاد کی بات کہی جاتی ہے ایک واقعہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ فیرون کے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تری حکومت کا نظام الٹ دے گا تیرا تعدو تخت چلا جائے گا لہٰذا اس نے حکم دیا کہ کوئی بچہ پیدای نہ ہونے دو جب کوئی پیدا نہ ہوگا تو میری حکومت کو کیسے الٹے گا لیکن وہ آنے والا جس کو روکنے کے لیے فیرون نے سارے انتظام کیے تھے وہ آنے والا آ گیا دنیا کو یہ بھی پتا چل گیا کہ زمانے کا فیرون جتنا روکنا چاہے جس کو خدا بھیجنا چاہتا ہے وہ آ کے رہتا ہے وہ جب دریائے نیل کی موجوں کے حوالے جناب موسیٰ کو ان کی والدہ نے کیا وہ تابوت بہتا ہوا وہ صندوق بہتا ہوا فیرون کے دربار میں آیا ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی فیرون نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے میں واقعہ کو مختصر کر کے ارز کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا دل گھورا گیا اس لیے دل گھورا گیا کہ نجومیوں کی بات اس کو یاد تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت پلٹ دے گا وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دے لیکن وہیں جناب آسیہ جو زوجہ فیرون تھی انہوں نے کہا خبردار اس بچے کو قتل نہ کرو آسان ینفانا ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے و نتخذہو ولدن اس لیے کہ ہمارے کوئی اولاد نہیں ہیں یعنی جیسے ہی جناب آسیہ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے ہم اسے بیٹا بنا لیں ظاہر سی بات ہے اس وقت تو اس نے قتل نہیں کیا لیکن اس کے دل میں جو ڈر بیٹھا تھا اس ڈر کا اظہار اس نے اس طرح سے کیا کہ اس نے کہا کہ ایک انگارہ لے آؤ اور ایک جوہر لے آؤ اور ہم چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لوں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ جوہر کو اٹھاتا ہے یہ انگارے کو اٹھاتا ہے اگر یہ ہماری طرح کا بچہ ہے تو اس سے خطا نہیں ہوگی یہ انگارہ اٹھا لے گا اگر یہ ادھر سے آیا ہے تو یہ جوہر اٹھائے گا یہ انگارہ نہیں اٹھائے گا اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ غلطی نہیں کرے گا آپ گوھر کریں کہ فیرون ہے مگر یہ ساتھ جانتا ہے کہ اگر کوئی من جانب اللہ آتا ہے آئے تو وہ ہماری طرح نہیں ہوتا ہے اس سے ذرا ذرا سی بات پر غلطیاں نہیں ہوتی ہیں اب کیفیت یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے سامنے تشت لایا گیا اور اس تشت میں انگارہ رکھ دیا گیا ایک دوسرا تشت لایا گیا اس تشت میں جوہر رکھ دیا گیا اب چند برس کے جناب موسیٰ ہیں اور ایک مرتبہ جناب موسیٰ کا ہاتھ اس جوہر کی طرف بڑھا کے جو چمک رہا تھا جناب موسیٰ من جانب اللہ بھیجے ہوئے نمائندے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوں گی جب ہاتھ جوہر کی طرف بڑھا تھا ظاہر سی بات ہے کہ اگر جناب موسیٰ جوہر اٹھا لیتے تو فیرون کا وہ شک یقین میں بدل جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ فوراں جناب موسیٰ کو قتل کر دیتا جیسے ہی جناب موسیٰ کا ہاتھ جوہر کی طرف بڑھنے لگا جبریل آئے اور جبریل نے اس ہاتھ کو بڑھا کے اس انگارے پر رکھ دیا جناب موسیٰ کا ہاتھ جل گیا ہاتھ کا جلنا تھا کہ جناب موسیٰ نے وہ جلتا ہوا انگارہ اپنے دہن میں رکھ لیا زبان بھی جلی اور ہاتھ بھی جلا یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جناب موسیٰ کا ہاتھ بھی جل گیا جناب موسیٰ کی زبان بھی جل گئی اب ایک ہی شخصیت ہے لیکن ابھی جب جناب موسیٰ اپنے گھر میں تھے اور ماں نے دریہ کی موجوں کے حوالے نہیں کیا تھا تو اس وقت مورقین ایک واقعہ کو لکھتے ہیں کہ جب بچے کے رونے کی آواز یا کسی دائی کو نکلتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا اور فیرون تک یہ خبر پہنچ گئی اس کے مغبروں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ شاید اس گھر میں کوئی ولادت ہوئی ہے تبی اس گھر سے یہ دائی بہر آئی ہے اتے میں فیرون کے مغبر اور فیرون کی مخابرات کے لوگ اس گھر میں داخل ہوئے جو جناب موسیٰ کا گھر تھا جیسے ہی فیرون کے لوگوں کو جناب موسیٰ کی والدہ نے جیسے ہی آہٹ محسوس کی گھبرا گئی اور گھبرا کے ایک جلتے ہوئے تنور میں جناب موسیٰ کو رکھ دیا یہ واقعہ مورقین نے کتابوں میں لکھا ہے قصص القرآن میں بھی یہ واقعات موجود ہیں جلتا ہوا تنور ہے اور ماں نے جلتے ہوئے تنور میں ایک نومولود بچے کو رکھ دیا ہے وہ نومولود بچہ جلتے ہوئے تنور میں رکھا رہا اور فیرون کی مخابرات کے لوگ فیرون کے لوگ پورے گھر کی تفتیش کر کے چلے گئے ان کو بچہ نہیں ملا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جلتے ہوئے تنور میں جناب موسیٰ رہے اور روئے بھی نہیں حیرت کی بات ہے کہ جلتے ہوئے تنور میں موسیٰ نہیں روتے ہیں اور غار میں کوئی رو رہا ہے اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ گھبراو نہیں رو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے مگر پیغمبر نے فرمایا ان اللہ مانا تم گھبراؤں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ جلتے ہوئے تنور میں جناب موسیٰ علیہ سلام نہ روئے نہ بیچین ہوئے نہ کروٹ لی جب وہ تفتیش کر کے گھر سے باہر نکل گئے جناب موسیٰ کی ماں کو خیال آیا کہ میں نے تو بچے کو جلتے ہوئے تنور میں رکھ دیا گھبرائیں ڈھککن ہٹایا دیکھا تو جیسے ایک مسکراتے ہوئے پھول کی طرح ایک چھوٹا سا بچہ جناب موسیٰ اپنی ماں کو دیکھ رہے گول میں اٹھایا نہ جناب موسیٰ جلے نہ وہ پارچہ جلا گے جس میں لپیٹ کے جناب موسیٰ کو ان کی والدہ نے رکھا تھا ایک ہی شخصیت ہے لیکن کتنا تضاد موجود ہے کہ وہاں جب ماں نے تندور میں رکھا تھا تو نہ موسیٰ جلتے ہیں نہ پارچہ جلتا ہے لیکن آج فیرون کے دربار میں جب موسیٰ کے سامنے جوہر لیا گیا اور انگارہ لیا گیا تو وہ موسیٰ کے جن کو تندور کی آگ نہ جلا پائی تھی انہی موسیٰ کا ہاتھ بھی جل گیا آگ سے اور انہی موسیٰ کا دہن بھی جل گیا کیا امت مسلمہ کو اس واقعے میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا کیا زمانہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی بچہ ہے ابھی چند دن کا فرق ہے کبھی ماں نے آگ میں رکھا تھا تو آگ نے نہیں جلایا لیکن آج فیرون کے سامنے جب جناب موسیٰ کا امتحان ہو رہا تھا تو آگ نے جناب موسیٰ کا ہاتھ بھی جلا دیا اور زبان بھی جناب موسیٰ کی جل گئی دیکھئے تضاد نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے کہ کل حالات اور تھے کل بچے کو اس لیے آگ میں رکھا آگ جناب موسیٰ کو جلا نہیں سکتی تھی لیکن وہاں تندور میں آگ نے جناب موسیٰ کو نہ جلایا اور دین کی حفاظت کی یہاں فیرون کے دربار میں آگ نے جناب موسیٰ کو جلایا اور دین کی حفاظت کی تو مقصد جلانا اور نہ جلانا نہیں ہے مقصد ہے دین کی حفاظت مقصد ہے پیغام الہی کا پہنچ جانا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون جلا ہے اور کون نہیں جلا ہے اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیسے دین الہی کا تسلسل جاری رہے اور وہ سلسلہ رکے نہ ویسے ہی کبھی حالات تھے تو جناب موسیٰ کو نہ جلا کے دین بچا لیا کبھی جلا کے دین بچا لیا ویسے ہی کبھی حالات تھے تو امام حسن سے صلحہ کروا کے دین بچا لیا اور کبھی حالات تھے تو امام حسین نے جنگ کروا کے دین بچا لیا مقصد یہ نہیں ہے کہ صلحہ کی جائے اور جنگ کی جائے مقصد یہ ہے کہ دین کو بچانا ہے کل امام حسین علیہ السلام نے جب صلحہ کی تھی تب بھی مرضی الہی یہ تھی تو امام حسین نے صلحہ کر کے بتایا کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ میں صلحہ کروں اور دین بچ جائے تو جو خدا چاہتا ہے وہ میں کروں گا اور امام حسین علیہ السلام نے سجدے کے نیچے لا الہ الا اللہ کہہ کر خنجر کے نیچے زیر خنجر لا الہ الا اللہ کہہ کے بتا دیا کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ میں یہ دین اس طرح سے بچے کہ میرا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو جائے تو بہتر ہے جو خدا کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے یہاں معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ جیسا کہ سورہ دہر میں ارشاد ہوا کہ وما تشاؤنا اللہ ایشا اللہ آل محمد کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زمانہ کیا چاہتا ہے آل محمد کا مسئلہ یہ ہے کہ وما تشاؤنا اللہ ایشا اللہ یہ وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے قرآن نے آل محمد سے تمسک کا حکم دیا ہے اور حدیث نبوی ہے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور تم پر لازم ہے کہ تم قرآن سے اور میری طرح سے تمسک رکھو اگر آپ غور فرمائیں تو تمسک سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ زمانہ سمجھتا ہے کہ ہم تمسک اس انداز سے کریں کہ ہم احترام کر لیں فقط فقط احترام مقصود نہیں ہوتا یعنی اگر قرآن سے تمسک کا حکم رسول دے کے گئے ہیں تو اس تمسک کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کو سجا دیا جائے قرآن کو بہترین غلاف میں رکھ دیا جائے قرآن کو کسی بلند و بالا مقام پر اپنے گھر میں سجا کے رکھ دیا جائے لیکن قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے قرآن سے مشکل کشائی حاصل کی جائے قرآن سے ہم خیر طلب کریں قرآن کی ہم تلاوت کریں اور اپنے آپ کو ویسا بنا لیں کہ جیسا قرآن چاہتا ہے وہی مسئلہ اہلِ بیعت کے ساتھ ہے کہ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ تم اہلِ بیعت سے تمسک رکھو قرآن سے تمسک رکھو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اہلِ بیعت کا احترام کیا جائے اور فقط احترام کیا جائے اور اہلِ بیعت سے کسی اور مسئلے میں رجوع نہ کیا جائے اہلِ بیعت سے شرعی احکام نہ لیے جائیں معاملات اہلِ بیعت کے حوالے نہ کیا جائیں امت سے سب سے بڑی غلطی اور یہ غلطی میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ امدن غلطی نہیں امدن غلطی کو غلطی نہیں کہا جاتا امدن کی ہوئی غلطی کو گناہ کہا جاتا ہے اہلِ بیعت سے امدن امت نے اپنے آپ کو دور رکھا اور جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جب اہل بیت کیونکہ زمانے کو خدا کی مرضی کے حساب سے چلانا چاہتے تھے پہلے بھی لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی تھیں پیغمبر کے زمانے میں بھی یہی حال تھا کہ قرآن نے کہا یوریدون یتخذو بین ازالے کا سبیلہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے عمل کریں کہ جس طریقے سے ان کو عمل کروایا جا رہا ہے بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا آزاد رہنا چاہتی ہیں ویسے آزاد رہنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ دہر سمجھتا ہے بہت قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو مجھے امام حسین علیہ السلام کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ مسجد میں مسجد نبوی میں بچپن ہے امام حسین علیہ السلام وضو کر رہے ہیں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے وضو کر اس لیے نہیں رہے ہیں ماذا اللہ کہ ان کو وضو کی ضرورت ہے بلکہ وضو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے زمانہ وضو سیکھ لیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ کیونکہ آیے تطہیر گواہی دے رہی ہے کہ جہاں تحارت ہی تحارت ہو وہاں آل محمد کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو وضو کر کے پاک کریں قرآن کہہ رہا ہے کہ آلم یہ ہے کہ تم نماز ویسے پڑھو پیغمبر فرما رہے ہیں کما رائی تو منی اسلی کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پیغمبر ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں وگر پیغمبر نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیغمبر اللہ کو پہچنوا دیں پیغمبر نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو نماز تعلیم دے دیں ویسے ہی آل محمد وضو کر رہے ہیں پنجتن پاک وضو کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو تحارت کی ضرورت ہے اس لیے وضو کر رہے ہیں تاکہ زمانہ ان کو دیکھ کے تحارت کے آداب سیکھ لے اب بچپن ہے امام حسن امام حسین دونوں شہزادے وضو کر رہے ہیں اتنے میں ایک بزرگ شخص آیا اور اس بزرگ شخص نے وضو غلط کرنا شروع کر دیا یعنی آپ غور کریں تو پیغمبر کے زمانے میں ایک بزرگ شخص ہے کہ جس کا وضو صحیح نہیں ہے اور امام حسن امام حسین امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھئے آداب بھی ہیں تہذیب بھی ہے کیونکہ بچپن ہے امام کا اور وہ شخص بڑھا ہے لہذا فرمایا امام حسن نے کہ شخص ذرا تو وضو کرتا جا تاکہ ہم تیرا وضو دیکھ کر سمجھتے جائیں ایک مرتبہ اس نے غلط وضو کرنا شروع کیا امام حسین علیہ السلام نے صحیح طریقہ تعلیم دینا شروع کیا تھوڑی دیر میں وہ شخص متوجہ ہو گیا کہ وہ وضو غلط کر رہا تھا اس نے ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا اور اپنا وضو صحیح کیا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب بچپن کے عالم میں ہمارے مذہب کے امام ایسے ہوتے ہیں اور دیکھئے جہاں تعلیم کی بات آ جائے جہاں علم کی بات آ جائے وہاں ہمارے امام بچہ اور بڑھا نہیں ہوتا کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ بچے ہیں لہٰذا کم علم رکھتے ہیں بڑے ہو جائیں گے تو علم بڑھ جائے گا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جیسے جناب موسیٰ ماں کی گود میں بھی تھے تو قرآن حکم دیا کہ وہ حرمنا علیہ المرازیہ ہم نے جناب موسیٰ کے اوپر دائیوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا تو جناب موسیٰ بچپن میں ہیں گود میں ہیں شیرخار ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے وہ حرمنا علیہ المرازیہ ہم نے دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا لیکن حرام قرار دیا تھا خدا نے لیکن نومولود موسیٰ کو بھی گود میں جو بچہ تھا جو جھولے میں تھا جو گہوارے میں تھا کیونکہ وہ بچہ منسوس من اللہ تھا اس کو بھی یہ علم تھا کہ کیا چیز مجھ پر حلال ہے کیا چیز مجھ پر حرام ہے یہ امام حسن کا واقعہ کہ ایک بوڑھے شخص کو مسجد نبوی میں امام حسن علیہ السلام نے وضو تعلیم دیا اور اس انداز سے تعلیم دیا کہ وہ متوجہ ہو گیا اور اس نے بڑی شرمہ حضوری سے پوچھا کہ شہزادے آپ کون ہیں امام حسن علیہ السلام نے اپنا تعرف کرایا کہ میں نبی کا نواسہ ہوں میں علی و سیدہ کا بیٹا ہوں وضو کا صحیح طریقہ تعلیم دیا اور اس بزرگ شخص کو یہ سمجھا دیا اور اس شخص کے ذریعے سارے زمانے کو یہ سمجھا دیا کہ جب آل محمد کے بغیر زمانے کا وضو صحیح نہیں ہو سکتا تو زمانے کی نماز کیا صحیح ہوگی بس میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں ایک بار پھر المنتظر ٹی وی کے تمام ناظرین کو ولادت با سعادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے دینی دن دنیاوی شرعی حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل على محمد وآل محمد